اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ ایک الگ طریقے سے کچھ الگ مختلف طریقے سے ہم لوگ سیکھ سکھا رہے ہیں جیسا ہی جہ کرنے کا طریقہ میرا ہے کچھ الگ ہے سمجھانے کا طریقہ کچھ الگ ہے کیونکہ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں اور سمپل سی بات ہے یہ ویڈیو کون دیکھے گا جو نہیں جانتا تو میری کوشش ہے یہاں پہ کہ الگ الگ طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں تو چلیے سنتے اور یہ سکھنے سکھانے کے سلسلے میں میں تفصیلیں بیان کر چکا ہوں ویڈیو نمبر ون یعنی لیسن نمبر ون اور لیسن نمبر دس میں اب چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اور ابھی تک ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پیچھے ویڈیو پڑھا ہے جو کچھ بھی ابھی ہم نے لیسن پڑھا ہے اس کا ویڈیو کا لنک میں نیچے دسکرپسر میں دے دوں گا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اعوذ باللہ من اشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَتْحُو وَالْفَتْحُو وَاوْ لَامْ زَبَرْوَل لام کوپر میں جزم ہے ابھی میں یہاں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے بہت کچھ پیچھے پڑھ چکا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ آپ کو یاد ہوگا میں مختصر میں سمجھانے کے کوشش کروں گا لام کوپر میں جزم ہے یعنی سکون تو یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ وَاو کے ساتھ ملے گا اور علیب خالی ہے اس لئے ہم علیب کو یہاں پر نہیں پڑھتے ہیں وَالْفَتْحُو فَا تَا زَبَرْفَتْحُو وَالْفَتْحُو فَا تَاکُبْر میں کیا ہے جزم تو یہ فَا اور تَا ایک ساتھ پڑھیں گے اور لام اور وَاو ایک ساتھ پڑھیں گے وَالْفَتْحُو حَا پیشْحُو وَالْفَتْحُو یہاں پر بھی ہم علیب کو نہیں پڑھیں گے ولی علیب خالی ہے بس اب یہ جس طرح سمجھتے چلیں انشاءاللہ باقی ڈیپ میں بات کریں گے وَاو لَام زَبَرْوَل لَام کُبْرِ جَزَم ہے جزم کے کیا فرمولا ہے کہ پہلے والا حرف کے ساتھ مل جائے گا کس کے ساتھ ملے گا وَاو کے ساتھ اگر وَاو نہیں ہوتا تو ہم علیب کے ساتھ پڑھتے یعنی حمجہ کے ساتھ پڑھتے چونکہ وَاو ہے اس لیے وَاو لَام زَبَرْوَل عَيْن سَعَدْ زَبَرْ عَصْر وَلْ عَصْر لَام سوری را زیر ری وَلْ عَصْرِ وَلْ عَصْرِ وَلْ عَصْرِ وَلْ عَصْرِ یہ تھوڑا سلمبہ ہے یہاں پر غور کریں گے انشاءاللہ میم کے نیچے کیا ہے زیر میم زیر می اور نون اور لام زَبَرْ نَل یہ لام یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے آئیے آپ چاہیوں کہہ لیں نون کس کے ساتھ پڑھیں گے لام کے ساتھ لام کو پڑھ کیوں لام کے ساتھ کیوں کیونکہ اس کو پر جزم ہے جزم کا کیا فرمولہ ہے پہلے والا حرف کے ساتھ مل جائے گا علیف کے ساتھ کیوں نہیں پڑھیں گے کیونکہ علیف ابھی خالی ہے ٹھیک ہے علیف ابھی بلکل خالی ہے اس لئے میم زیر می اور نون علیف زَبَرْ نَل مِنَل میم آئین پیش مُع ابھی ہم لوگوں نے چار پانچ ویڈیو دیکھا ہے تو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جزم کا جو سکون کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اس کا کیا کنسپٹ ہے جس حرف کے اوپر میں ہوتا ہے وہ پہلے والا حرف کے ساتھ مل جاتا ہے ٹھیک یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس حرف کے بعد جزم والا حرف مل جائے گا تو کیسے پڑھیں گے مِنَلْ مُع سَعَدْ زِرْسِ مِنَلْ مُعْسِ رَا خَرِ زَبَرْ رَا مِنَلْ مُعْسِ رَا تَازِرْتِ مِنَلْ مُعْسِ رَا تِ مِنَلْ مِنَلْ مُعْسِ رَا تِرْتِ کافی لوگ کنفیوزن ہو گئی ہے کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس لئے میں نام بھی لے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو آپ پہچان نابی ہاں سیکھ سکتے ہیں مِنَلْ مُعْسِ یہ بھی علف نہیں پڑھیں گے اور یہ بھی علف نہیں پڑھیں گے کہاں ملے گا سیدھا آپ یوں سمع لیں جس کے اوپر میں زیر زبر پیش ہوتا ہے وہی پڑھیں گے فیلحال میں ابھی آپ اتنا سمجھیں تو اس کے اوپر بھی کھالی ہے کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے اس کے اوپر بھی نہیں ہے اس وجہ سے ہم نہیں پڑھیں گے میم کے اوپر میں زبر ہے تو ما اور لام پر اوپر جزم ہے تو کیا ہوا مل یعنی میم لام زبر مل قاف علف زبر قا مل قا را زیر ری مل قاری عائن زبرع مل قاری عا تا پیشتو تا پیشتو مل یہ کیسے ہوگا ابھی میم لام سیدھا مل قاف علف زبر قا مل قا را زیر ری مل قاری عائن زبرع مل قاری عا تا پیشتو مل قاری عا تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آیت واؤ زبر و علف زیر ای ذال علف زبر ذا و ای ذا واؤ یہاں پہ کوئی حروف ملے گا نہیں کہاں ملے گا بھی بتا رہا واؤ زبر و علف زیر ای ذال علف زبر ذا و ای ذا اب یہ جو ہے ذال سیدھا آپ کا کہہ ملے گا لام پہ ٹھیک تو اب یہاں پہ ہم علف کو نہیں پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے ذال لام زبر ذل و ای ذل میم واؤ زبر مو و ای ذل مو اگر اگر حمزہ کے اوپر صرف اگر پیش ہوتا اس طرح کا پیش اگر ہوتا تو کیسے پڑھتے ہیں حمزہ حمزہ پیش او لیکن الٹا پیش ہے تو ایک علف کے برابر کھینج کر کے پڑھیں گے او ایسا پڑھیں گے و ای ذل مو او د تو یا نون زبر ین یا نون زبر ین ابھی میں بتاؤں گا اس کو ین کیوں نہیں پڑھیں گے بہرحال ابھی آپ اس کو حجی سنیں ین یا نون زبر ین یا حی لکھا ین لیکن چونکہ قائدہ کے مطابق جب یہ ین ذور ین ذور ایک علف کے برابر یہاں بھین مہنا آئیں گے ہم گناہ کریں گے کیسے ین ین ذور اب را کہا ہمیں لگا لام پہ را کہا ہمیں لگا رام پہ لام پہ ین ذور میم اور را ایک ساتھ ملے گئے ٹھیک ہے میم را ذور مر کیوں کیوں کہ را کو پر میں جذم ہے حمزہ پیش ین ذور المر ین ذور المر کاف یہاں پر یہ بھی علف نے پرہیں گے کاف لام زبر کل کل فا زبر کل فا را علف زبر را کل فرا کل فرا شین لام یہ کہا ملے گا سیدھا یا آپ کا جو شین ہے یہ سیدھا ملے گا لام پہ ٹھیک تو کیا ہو گیا شین لام زیر شل کل فرا شل کل فرا شل فرا نہیں پڑھیں گے فرا کیوں پڑھیں گے کیونکہ یہ علف علف مد یعنی را اوپر زبر ہو گا را زبر را اور علف لگ گیا تو را کل فرا شل اب یہاں پہ کیا ہوگا میم اور با ایک ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہو گیا مب میم با زبر مب یہ ہے میم مب ثا واو پیش فو ثا واو پیش فو تو کیا ہو گیا یہ اگر یہ ثا کو پر پیش ہوتا تو سو سا پیش سو لیکن واو مردہ لگ گیا تو سا واو پیش سو ایک الیک پر کھینج کر پڑھیں گے سو سو کل کاف لام زبر کل کاف لام زبر کل فراوشل مبسوسی کل فراوشل مبسوسی اب پھر یہاں پہ ہم علف کو نہیں پڑھیں گے یہ کاف شدہ لام میں ملے گا کاف لام زبر کل عین ہا عین ہا زیر عین عین ہا زیر عین کل عین نون لام زیر نل لام کو پڑھیں جزم ہے تو کس کے ساتھ ملے گا لام نون کے ساتھ کل عین نل من من نہیں پڑھیں گے لیکن فلاحب میں یہاں پہ من پڑھئے میم نون زبر من فا واؤ پیش فو نون کو پڑھیں جزم ہے تو میم کے ساتھ پڑھیں گے یہ میم ہے من فا واؤ پیش فو شین زیر شی من فو شی اب دیکھیں نیچے جیسے گرامر اب دیکھ رہے ہیں فا پیش فو تو فا سے پہلے کیا ہے نون ساکن فا سے پہلے کیا ہے نون ساکن تو فا سے پہلے اگر تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ہو یعنی نون ساکن ہو تو یہاں پہ ہم اس کو گنہ کریں گے سوری گنہ بولا گنہ کریں گے غین سے گنہ کریں گے ٹھیک اور اب آپ یہاں پہ ہم چھپا لیں گے اخفہ بھی کریں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کو من فوشی من فوشی من فوشی نہیں من فوشی کل احنی المن فوشی فا پیش فو لیکن واو لگ گیا تو فو کل احنی المن فوشی اتنا یاد کریں بار بار دیکھیں ویڈیو کو اور آپ اپنا کمنٹس کے ذریعے مجھے مشورہ دینا نہ بھولیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ